بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل نائجیرین نزاد امریکی لڑکی جینس بولنگر بیان کرتی ہیں کہ چونکہ میں ایک ازاد معاشرے میں پلی پڑی تھی لہٰذا فہاشی قلت لگی ہوئی تھی جوانے کے زمانے میں میرے چار چار بائی فرینڈ تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا اسی دوران میں عملے گلازت کی وجہ سے ہی مجھے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں چوبیس سال کی ہوئی تو ڈاکٹروں کے طرف سے میرا مرض ناقابل علاج قرار دے دیا گیا یہاں تک کہ میرے اپنے ہی خاندان نے مجھے ایک فلائی ادارے کے سپرد کر دیا جہاں پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی جب میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون اور عرائش کے لیے انجیکشن دے دیا جاتا باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ زائیہ نہیں کرنا چاہتا تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو ہمارا چینل راہ جنت اوفیشل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اسی طرح کی نو مسلم کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست اہباب اور بائی فرینڈ سے مدد طلب کی مگر جب سب کو یقین ہو گیا کہ میں زندگی کے آخرے کنارے پر پہنچ چکی ہوں جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں بس موت کی آمد کا انتظار ہے میں روتی اور تھڑپتی مگر چونکہ میں اب ان کے کسی کام کی نہیں تھی لہٰذا انہوں نے میری کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میرے دل جوئی کرنے کے خاطر بھی وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے موت سے بھی زیادہ تکلیف دے وہ لمحہ تھا جو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے اور میرے سب رشتے دار مجھے چھوڑ گئے تھے خیر میں مکمل نا امید ہو کر سہرہ دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکے کو دیکھنے میں گزار دیتی انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلیز صفائی کرنے والی ملازم رکھ لیا پورے عملے میں بلکہ اس ادارے میں وہ واحد مسلمان تھی چونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا تکلیف میں کرانے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچتی تھی نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفکانہ رویہ تھا لہٰذا ادارے کے باسی اور انتظامیاں سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے میں نے اس مسلم خاتون سے اس رحمدلی رویہ کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے جو اسے یہ درس دیتا ہے اور پھر اس نے مجھ سے میرے بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک تمام حالات سے آگاہ کر دیا مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز وزیٹر اور انجیو کے تمام لوگوں میں سے واحد وہ پاکستان مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھ سے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم بچ جاؤگی اور یقین کریں اس کے یہ الفاظ میرے لیے سہرہ میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسے تھے جس کی موت سامنے ہو اور اچانک برسات شروع ہو جائے یہاں تک کہ وہ انسان شراب ہو کر پانی پی لے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میں ابھی اور جی سکتی ہوں مجھے پہلی بار لگا کہ کم سے کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کے بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارنا چاہیے لیکن جب دوسری طرف میں ڈاکٹر کے ریپورٹ کے مطالق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہو جاتی اور رونے لگتی خیر اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے مطالق بتانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت وائلہ بن استقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنے گلے میں تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو گلے کے تکلیف جاتی رہے گی اور ساتھ ہی اس مسلم خاتون نے مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے تم پڑھ کر دیکھ لو اگر چند ہفتوں میں تمہیں بہتر محسوس ہو تو ٹھیک ورنہ تم موت کے منتظر بن کر ویسے بھی بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی ہی رہو گی جب تک وہ نہیں آ جاتی مجھے پہلے پہل اس پاکستانی خاتون کی بات مزاق لگی کہ جہاں ہر قسم کے میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے وہاں صفائی کرنے والے ملازم ہو کے علاج بتا رہی ہے مگر تقدیر کو کچھ اور منظور تھا شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس مسلم خاتون کی بات مان لی اور اس نے مجھے ادارے کے انتظامیاں سے چوری چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی جب تک وہ یہاں رہتی وہ وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی جب میں نے قرآن کریم شروع کیا چند ہفتوں بعد ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی میں بالکل نورمل رہتی میں حیران تھی اور خوش تھی کہ میری تکلیف کم ہو رہی ہے اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کے گیر موجودگی میں بھی میری تکلیف کے شدت میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی یاد آیات کا ورد شروع کر دیتی تقریباً ایک سال وہ خاتون وہاں رہی ایک سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورت زبانی یاد کر لی ڈاکٹر کے طرف سے تہہ کیا گیا میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میری میڈیکل ٹیسٹ شروع ہوئی اس بار میڈیکل رپورٹ میں کینسر کی بجائے گلی کی ایک اور بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا میرے گھر والوں کو پتا چلا تو انہوں نے بھی مجھ سے میل جول ملاقات شروع کر دی میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے ڈاکٹر سمیت ہر کوئی حیران تھا یہ موجزہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری پچھلی رپورٹ کیسے غلط ہو سکتی ہے مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا میرا دل حقیقت سے واقف تھا جب میں مکمل صحت یاف ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا میں اپنی آنکھوں میں آسو لیے اس مسلم خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے دربدر فر رہی تھی تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں جس نے نہ صرف مجھے علاج بتایا بلکہ مجھے راہ راست بھی دکھا دیا میں نے اسی دارے سے اس کا ایڈریس بھی لیا مگر وہ کسی دوسرے سٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی اسی لیے میری اور ان کے ملاقات نہ ہو سکی میں نے قرآن کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو قوانین اسلام نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں انہی پر عمل کرنے میں ہی انسانیت کے فلاہ ہے میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا میں زارو قطر رو رہے تھی میرے آسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہاں ہی میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں میں نے ایک ایرانی نظات مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے میں اور میرا شوہر سعودی عرب انتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہت ہے پیارے دوستو دین حق کا مل جانا اللہ کا خاص کرم ہے اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین